حی علی الفلا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قریش نے پکڑ لیا سولی پہ چڑھانے لگے چالیش نیزے باز اور خجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَ آَيَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمُوتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارًا مُلَفَّعِ وَلَسْتَ بِمَبْدٍ لِذْ عَلُوِ تَخَشُّعَ وَلَا جَزْعَنِ عِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِ فَذَلْ عَرْشَ سَبْ بِرْنِي عَلَى مَا جُرَادُ بِي فَقَدْ قَتْعُوا لَحْمِ وَقَدْ آسَمَتْمَعِ ارے شیر و شائری سکون کے ساتھ ہوتی ویسے نہیں ہوتی چالیس نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ایک مجھے سبر دینا ایک میرا حوصلہ نہ شیننا میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا موں تھا قبلے کی طرف تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا موں قبلے سے ہٹاؤ قبلے کی طرف پیٹ کر دو جیسے میری پیٹ اب خجور کا تنہ ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے مَا اِنْ أُبَالِحِينَ اُقْتَلُوا مُسْلِمَا أَلَا اِيَّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِنْ يَشَعَ يَبَارِكَ عَلَىٰ اَوْسَالِ شَلْوِن مُمَزَّعِ عَوْسُفِيان تو کی جانتا بھئے میرا رب صرف قبلے آلے پاس سے اپا آگر تو کیا سمجھتا بھئے میرا رب صرف قبلے آلے پاس سے اَرَيَ اَيَنَ مَا تُبَلُّوا فَثَمَّ بَجُهُ اللَّهِ اَرَي جِدھر میں موں کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا میں آگے دیکھوں میرا اللہ میں پیشے دیکھوں میرا اللہ میں دائیں دیکھوں میرا اللہ میں بائیں دیکھوں میرا میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے میرے رونگ اٹھے روئیں روئے میں اللہ ہے میرے کھال بھال میں اللہ ہے میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا ذرات میں اللہ اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ دریا کی موجوں میں اللہ اللہ سمندر کے بلبلوں تغیانیوں میں اللہ اللہ سورج کی ایک ایک شعہ میں اللہ اللہ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ تاروں کے جھل میں لاہٹ میں اللہ اللہ پھیلوہ آسمان کے وسطوں میں اللہ اللہ دھرتی پر آکاش پر سہراؤں پر گریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جنگلوں میں اللہ اللہ ہے چل کر میرا مو مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے مغرب کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے کر دے زمین کی طرف میرا اللہ سامنے کر مجھے جدر مو کر کے مار ہو گئے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری با اے میرے را میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچائے میرے نبی کو میرا سلام کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی پانچ کلو میٹر تک صفحیں بنی ہوتی ہیں رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے آوازوں پر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے ہماری شام پہ صویر آ جائے ہماری خزان پہ بہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرماتے گھر میں نہیں تھے مسجد میں تھے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے قتل کیا میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے رے میرے بھائیو بہنوں ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئے ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا ایسے مرو کہ زمین بیروے آسمان بیروے